بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کو تیچر جواد عمر جے گرافکس میں ایک نئی ویڈیو ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری ایک نئی کمپیٹر سائنس کی بوٹ ہے پہلے بھی ہمیں کمپیٹر سائنس کی نائن کلاس کی بوٹ کو ہمیں دیکھا لیکن وہ بوٹ کی پنجاب ٹیکس بوٹ آج جو ہم بورٹ شروع کرنے والے ہیں وہ ہے نائن کلاس کی بوٹ کمپیٹر سائنس کی فیڈرل بوٹ فیڈرل بوٹ جو ہمارا اس کے لاز پوٹ ہے یا وہ بوٹ کی بوٹ ہے جو فیڈرل بوٹ کے سٹوڈنٹس ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں زیادہ کورس اور ہے تمام چیزیں اور ہیں ٹاپکس اور ہیں کنسپٹس اور ہیں آج ہم وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں جو فیڈرل بوٹ کے پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہماری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں انہوں کی سو گزارش ہے ہماری ویڈیو کو دیکھیں آپ کے کنسپٹ کو فلیر کریں ہم آپ کے لئے نئی سے نئی چیز لے کر آتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے گزارش ہے آپ نے جیسے یہ کرنا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور بل آئیکن پیٹ کرنا ہے تاکہ ہم جانب مارا اس لحظہ بزائی ہو اور ہم آپ کے لئے نئی نئی ویڈیوز لے کر آتے رہیں تو یہ ایک نائنٹ کلاس کی بک ہے فیڈرل بورڈ نیشنل بکس فونڈیشن ایز فیڈرل ٹیکسٹ بورڈ اسلام آباد ٹھیک ہے جی کمپیٹر سائنس گریڈ نائن نائن کلاس کے لئے جو نائن کلاس کے فیڈرل بورڈ کے پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے بہت زیادہ کیا ہیں ان کے لئے بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ ہم آج اس کو ہم کریں گے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے اس میں کونٹینٹ پہ کہتا ہے یونٹ نمبر واہن ہے کمپیٹر سسٹم ہے جس میں بریف ہیسٹری آف کمپیٹر ہے اس کے بعد اندرسٹیننگ سٹم اندیہ ٹائپس ہے 2 کوئر کمپننٹس آف کمپیٹر سسٹم ہے آمن ہیو میں آرکھٹیکٹر ہے ڈیٹا کٹانسیشن پر دے کمپیٹر سسٹم اس کے بعد ٹائپس آف ٹائپس آف ہیریکی آف کمپیٹر کمپیٹر سالفرے ڈیٹا کمپیٹر آف ڈیٹا کمپیٹر ہیٹے آتھ کونسپٹмы ہم نے کلیر کرنے ہیں اس پہلے چپٹر میں کمپیٹر اپنی کرتے ہیں جی سٹارٹ کمپیٹر سسٹم نمبر ون جہاں سے تھوڑی شیزوں میں اس کو امکام کر دیتے ہیں دانکہ آپ کو تھوڑا سا اس کو اوہر انگریسی کے انٹردکشن دیکھتے ہیں جی کیا ہے کمپیٹر is a fundamental of and fundamental and important part of modern life آج کیال کی جو زنگی یہ modern life ہے اس کی fundamental کیا ہے fundamental کیا ہے بنیاد and important part of modern life ہماری زنگی کا اہم حصہ ہے it has revolutionized that the way we work کہ انقلاب لے ہے ہماری جس طرح جس طرح ہم اپنے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے communicate یا communicate کرتے ہیں learn سیکھتے ہیں and entertain اور اندوسی کو جیسے ہمیں تفریح کرتے ہیں over self اپنے ساتھ اپنے لئے a computer system is not just a single device but a sophisticated combination of hardware and software component that work together to process information solve problems and execute a multitude of tasks computer a hardware and software combination ہوتا ہے جو کتھا کام کرکے information کو process کرتا ہے اور پرابم کو بھی solve کرتا ہے and execute multiple multitude of tasks اور ایک time میں کرتا ہے کہیں سے زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے understanding computer system is very important computer کو سمجھنا بہت دا ہمارے کام کرتا ہے بزنس کے لئے بھی اور سائنٹیفک یعنی بزنس سے لے کر چھوٹے چھوٹے بزنس سے لے کر بڑے سے بڑے جو سائنٹیفک جو ہمارے سائنٹس کام کرتے ہیں ان کے لئے بھی کمپیٹر کیا بہت زیادہ important ہے تو ٹاپکس تھوڑے لبے لبے ہیں اس لئے ہم کہنا زیادہ دیٹیل میں نہیں دیکھیں گے جلدی جلدی ہم کبھر کریں گے جس جو میر میں چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گے brief history of computer system and generation of computers یعنی computer case 3 کب computer بنا کس طرح بنا تو یہ اس ٹاپک میں آپ کو بتایا جائے گا computer is a programmable electronic device that perform arithmetic and logical operation automatically using a set of instructions provided by the user computer is a programmable electronic device جو کہ perform کرتا ہے arithmetic and logical operations automatically perform کرتا ہے جب ہم کسی بھی instruction یعنی جب ہم کوئی software use کرتے ہیں تو وہ کیا ہے set of instruction ہے instruction کا مطلب ہوتا ہے ہدایات کا مجموعہ set of instruction means ہدایات کا مجموعہ when we study the aspects of computing and computers computing وہ ہے یعنی جو کمپیٹر کام کر رہا ہوتا ہے کمپیٹر ایک machine ہے جب ہم ان دونوں کے aspects پہ study کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں it is important to know about history of computer کہ ہر چیز کی history جانا ضروری کہاں بنا کیسے بنا کب بنا کیا کہیں سب سے پہلے ہے early computing device جو پہلے computer devices پرانے زمانے کی آئی سے چاہے کچھ سال پہلے آپ یہ کہہ لیں پچاس سال 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 یا ستر سال پہلے کہہ لیں تو when used sticks, leaves, stones and bones as accounting tools for a computer and four computers were invented کہ انسان کیا کرتے تھے sticks یعنی چھوٹے چھڑیاں leaves, پتے, stones اور پتھر and bones اور ہڈیاں یہ تمام چیزیں کیا کرتے تھے کاؤنٹنگ کے لئے یا کاؤنٹ کرنے کے لئے استعمال کیا کرتے تھے more computing device were produced as technology advanced and the human intelligence improved over time اور جیسے جیسے انسانی دماغ زیادہ powerful ہوتا گیا advance آتی گئی چیزیں تو computing calculate کرنا تو اس میں بھی انسان نے کیا جدت اختارکالی advance لے آیا a few early age computing device are discussed below کہ جو پہلے کمپیٹر سے پہلے جو کمپیٹ کرنے کے لئے calculate چیزیں use ہوتی تھی وہ اب ہم اس میں دسکس کریں گے abacus کیا ہے abacus was one of the unliest counting device consisting of beads and stones on rod پہلے ڈیوائیس پہلے ویڈ پتھر ویڈ پتھر جنل ویڈ مطلب پتھر یعنی ایک راڈ پر تک استعمال ہوتا ہے یہ طریقہ ہے پہ کسی بھی چیز کو اگر آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے تو یہ راڈ راڈ پر یہ بٹن یا پتھر لگی ہوتے تھے تو اس کو سلائٹ کر کے اوپر یا نیچے کارکیس پر کیا کرتے تھے کاؤنٹ کیا کرتے تھے اب ایک ایسے چھوڑن این فگر بائن وان پائن وان یہ وان پائن وان فگر ہے کہنی یہ یعنی یہ پرانے دمانے کا ایک کاؤنٹنگ جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے یہ اس طرح سے کاؤنٹ کرتے تھے ہمارے اس کے بعد ہے نیپیرز بانز جان نیپیرز دیولپی نیپیرز بانز جن نیپیرز بانز a manually operated calculating device it used nine separate strips یعنی که بانز مارکنٹ گو Kai بات لکل این مریقل دیوائز آئی چھوٹی سی جس میں کیا ہوتا ہے کہ سپریٹ سٹیپس ہوتی تھیں سٹیپس سوری سٹیپس نہیں سٹیپس مطلب بونز ہڈیوں سے بننے ہوئی ہوتی تھی جو کہ ملٹیپل ملٹیپلائی انڈیوائیڈ کے لیے استعمال ہوتی تھی اور یہ وہ پہلی مچین تھی جس میں پوائنٹ کی ویلو بھی آپ پر ڈال سکتے تھے یعنی جو ہم اشاریہ لکھتے ہیں یعنی جو پوائنٹ ہے اشاریہ ہے یہ پہلی وہ ڈیوائز ہے جس میں اس کو استعمال کرے گا تو یہ کس نے ایجاد کیا نیپیرز باؤن نے ٹھیک ہے اس سے پہلے بیکس کے بعد اور کمپیوٹر سے پہلے پھر اس کے بعد کیا کون سا آیا جی اس کے بعد ہمارے پاس پاسکلائن کا لاؤ ہے یا آج کا لاسٹ جو اعنا ہویا ہے ٹاپک ہے پھر اس کے بعد جو نیس ہمارے جو ٹاپک ہو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے آگے کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو ایسے ڈیوائز ہیں کمپیوٹر سے پہلے کون کون سی جو انسان یوز کرتے تھے اور صدیوں یوز کرتے تھے یعنی کئی سو سال یہ چیز یوز ہوتی رہی ہے اس کے بعد جا کے اینڈ پر آگئی یعنی نائنٹیز میں جا کے یعنی نائنٹین سیکسٹی سیمٹی کے بعد جا کے کمپیوٹر کو کوئی انوینٹ کیا گیا اس سے پہلے کیا چیزیں تھیں کمپیوٹر کمپیوٹر کرنے کے لئے لوگ کیا استعمال کرتے تھے یہ تمام کی ذہنیں ہم ڈسکاس کر رہے ہیں پاسکلائن کیا ہے پاسکلائن was invented in 1642 دیکن 1642 میں یہ ایسے ایجاد ہوا جیسے پاسکلائن کہتے ہیں جو جس نے یہ تھا ایجاد اس کا نام تھا بلیائیس پاسکل ایک فرنچ میتھمیٹیشن جو ایک فرانسیس ہی کیا تھا میتھمیٹیشن تھا جو یعنی میتھ کا مائر تھا اس نے یہ انوینڈ کے تن 1642 میڈرائیٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہی چیز آپ نے یاد رکھنی کیونکہ یہ جو ایئرز ہوتے ہیں اور ڈیٹس ہوتی ہیں یہ جو آپ کے ہوتے ہیں آپ کے جو ملٹیپل ٹیسٹ پیسٹن ہوتے ہیں پیپرز میں انگزام میں چاہے وہ دسمر ٹیسٹ وغیرہ ہو جائے ہیں یا ویسے جو آپ کا انویل پیپر ہوتے ہیں اس میں یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں یعنی پاسکلائن یعنی جو آپ کا یہ جو فرنچ میتھمیٹیشن فرنچ میتھمیٹیشن کون تھا جس میں ڈیش آگے آئی آئی ہوگی کہ کس ایئر میں پاسکلائن دریافت ہوا تو پھر آپ کے لئے سکس ٹین فورٹی ٹو پھر آپ نے رائٹ کے لئے جو ہے نا آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے جی it was thought to be the first mechanical and automatic calculator یہ پہلا calculator ایجاد ہوا یا یہ بھی ہو سکتا آپ کا question کہ who invented the first automated and mechanical calculator تو آپ اس کا جواب کیا لکھیں گے پاسکلائن was invented in 1642 by بلایس پاسکل آف فرنچ میتھمیٹیشن کے پر فرنچ میتھمیٹیشن تھا بلیس پاسکل جس نے 1642 میں کیا کیا آپ کا جو یہ calculator ہے اس کو invent کیا it consists of wooden box جو کہ لکھڑی پر لکھڑی کے box پر مستمیل ہوتا تھا with gears and wheels یعنی یہ دیکھیں with gears and wheels ٹھیک ہے in it پاسکلائن is پاسکلائن is shown figures یہ اس figure میں آپ نے یہ سکھا کہ جو پہلا calculator تھا وہ کس نے ایجاد کیا پاسکل نے ٹھیک ہے بلایس پاسکل نے یہ ہمارا جو پہلا calculator تھا invent کیا تھا وہ وہ کون تھا فرنچ میتھمیٹیشن تھا اور کس year میں اس نے invent کیا 1642 میں اس سے اوپر ہم نے دیکھا جان نیپیرز جو ہے اس کا ہم نے ایک الگ دیکھا کہ اس نے calculating device بنائی جس نے جس میں سب سے پہلے point کی جو ویلیوز ہیں وہ بھی ایڈ کی گئی اس سے پہلے اب ایکس کا اقلاع تھا جو جسٹ اے کے سٹونز پر مستغیل ہوتا تھا کہ اوپر نیچے کر کے calculate کیا کرتے تھے تو یہ تین چیزیں ہم نے دیکھیں میر کرتے ہیں آپ کو اس چیز کی سمجھ جائی ہوگی اگر نہیں سمجھے تو آپ مجھے کومیٹ سیکشن میں آپ کو ہم سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ اس کو continue رکھیں گے اور آپ کو اس چیز کو بار بار اس کو سمجھاتے نہیں گے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مانکہ لیں اپنا خیار رہے کہ اپنے ٹیزر جواد امیل کرنے اجازت سے ہیں مال اللہ اللہ ملتے ہیں ملتے ہیں